اسلام علیکم ونس اگین ویلکم ٹو پن ٹائم ویچ شایان رزائن کمپنی ویڈیو سب کا ساتھ سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں شایان کو اور ساتھ میں شایان سے یہ پوچھتی ہوں جو ہمیشہ وہ پوچھتے ہیں کہ شایان کیسے ہیں آپ سب سے پہلے جی والیکم السلام نادیا اور میں بلکل ٹکٹاکو لیسنس آپ کیسے ہیں مجھے بتائیے گا کہاں کہاں گئے کیا کیا کھایا کیا کیا پیا کس کے ساتھ گھومیں اور کوئی نئی ڈش ٹرائے کی کہ نہیں کی کوئی نئی جگہ گئے کی نہیں گئے کس کے ساتھ گئے نادیا میں نے بول دیا آپ کو میں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا میں یہی دیکھ رہی تھی کہ شایان نے مجھے موقع ہی دیا لیکن کوئی بات نہیں نیکس ٹائم سے شایان آپ نے نوٹ کیا کہ موسم تھوڑا چینج ہو گیا مطلب گربی کا زور اور وہ جو حبس کا زور تھا وہ تھوڑا کام ہو گیا بلکل نادیا ایسا ہی ہے اور موسم اس قدر خوشگوار ہو چکا ہے کہ اب رات کو بغیر چادر یا کسی کمبل کے گزارہ نہیں ہوتا سردی لگنے لگ جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے نادیا کہ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے کہ جس میں آپ کو چاروں کے چاروں موسم آپ دیکھ سکتے ہیں سردی گرمی خیزہ بہار سب انجوائے کر سکتے ہیں جس میں آپ مختلف پھلوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اچھا ہر موسم کے لحاظ سے مخصوص کھانے بھی ہوتے ہیں سردیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں گرمیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں اور خیزہ بہار میں پھر پھل پھول پودے بہت ہی ایک خوشنما سا احساس ہوتا ہے کیا کہتی ہیں آپ ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے نا صرف ہمیں ہر موسم دیا ہوئے ہر موسم کی الگ الگ اس کی سبزی اور پھل اور یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک دیا ہیں جہاں آپ کے پاس یا تو سردی ہے یا تو گرمی ہے تو اس چیز کو وہ انجوائے نہیں کر پاتے لیکن ہم الحمدللہ اللہ تعالی کی رحمت اور کرم ہر وقت ہے کہ ہر موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں حالانکہ گرمی آتی تو ہم گرمی گرمی شروع رہتے ہیں سردی آتی ہے تو ہمیں سردی بہت لگتی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ سارے موسم ہمیں دیکھنے کو دیئے میں اور پاکستان اس رحمت سے بلیسٹ ہے اور اس کے ساتھ برسات کا موسم اور اس بار برسات بھی اچھی خاصی رہی کہ پری مونسون بھی رہا اور اس کے بعد گاہے بارشوں کے سلسلے بھی رہے جس کے وجہ سے موسم جلدہ جلدی چینج ہوگی ہے درست کا ہے نادیہ آپ نے تو جناب ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں تاکہ ان سے بھی چٹ چٹ جاری رہ سکے اور ان کی بھی جو خیالات ہیں ہم اپنے لسننس کے ساتھ شیئر کر سکیں اور لسننس آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ اس اوگست سیریز میں کسی اور کو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو اپنے شو کے لئے لائن اپ کر سکیں تو نادیہ آپ بتائیں کہ آج ہمارے گیسٹ کون ہیں بلکل شایان اور اپنے گیسٹ کو بولنے کا موقع دیتے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہرے ہم اپنے لسننس کے ساتھ ان کا چھوٹا سا انٹرڈکشن شیئر کرتے ہیں اور بعد میں دیفنیٹلی باقی جو اپنے بارے میں معلومات ہیں اور ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایڈوکیٹ جو کہ سلامباد ہائی کورٹ میں کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی ایڈوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ چار چار ماسٹرز کیوں میں اور کس کے سبجیکس میں کیے ہیں یہ انہی سے ہم پوچھیں گے اس کے علاوہ ان کے انٹرس ان کی پسند نا پسند اور وہ آزادی کیسے بناتے ہیں ان کا بچپن کیسے گزرا یہ تمام چیزیں ہم ان سے جانیں گے تو ہم ویلکم کرتے ہیں سر اسد محمود کو السلام علیکم سر والیکم سلام کیسے ہیں سر آپ جی میں بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ سے رہے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک سب سے پہلے تو سو مچ فور بینگ ہیئر وید آس اور اس کے علاوہ آپ کے ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہماری اس آزادی سیریز کا حصہ ہیں جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اس قابل سمجھا بلکل آپ کا بہت زیادہ شکریہ نینی سر we are really honored to have you here اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور مزید خوشی ہوگی آپ کے بارے میں جان کر اور آپ کی achievements کے بارے میں جان کر اور اپنے listeners کے ساتھ بھی اسے شیئر کر کے کیوں شاہین بلکل صحیح کہہ رہی ہے نادیا اور آپ کی جو اتنی ساری achievements نادیا نے بتائی ہے میں تو بہت حیران ہو گیا ہوں اچھا میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے پتہ نہیں ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے میں اکثر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے ایک سے زیادہ ماسٹرز کی ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا سر کیا پہلے ماسٹرز میں کوئی غلطی ہو گئی ہوتی تو دوبارہ کرنا پڑتا ہے ماسٹرز نو 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 پہلے ماسٹرز میں غلطی نہیں ہو گئی ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی غلطی کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے کہ ہم مزید غلطی کر لیں میننگ دیرے بھائی کہ چلو کہ حیجو ستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں یہ التاہ حسین حالی کا شہر ہے تو ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے اور ایکسپلور کیا جائے تو اسی کوشش میں میں نے جو ہے نا چار نہیں تین ماسٹرز کی ہیں ایم ایسی پاکستان سٹیڈیز ایم ایسلامی سٹیڈیز ایم ایڈز ان سپیشل ایڈکیشن اور پھر بی ایڈ بھی کیا ہے اور ایل ایل بی تو میں نے کیا یہ الحمدللہ میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں اور گزشتہ اٹھارہ سال سے کام کر رہا ہوں جی اسلامباد میں اور پنڈی میں سر اتنی ساری اچیویمنٹس میں تو شہستر رہ گئے ہوں کہ ایک شخص اتنا سارا ایک ساتھ کیسے کر سکتا یہ سر نہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگ کے دعائیں ہیں اور اپنے کوشش تھی تھوڑی سی اور والدین کے بڑی محنت ہے بے شک سر یہ آپ نے بات بلکل صحیح کی کہ اللہ پاک کے کرم کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو جناب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا جو یہ سفر ہے کیسے سٹارٹ کیا ہم آخر سے لے کے چلیں گے کہ آپ پہلے بتائیے گے کہ ابھی اس وقت کرنٹلی آپ کیا کہاں اور کس طرح کر رہے ہیں کوئی دشوالی کا سامنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کلائنٹ کے ساتھ اگر کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ہرڈلز تو نہیں آتی آپ کو یہ مجھے پریشانی تو کھوڑی سی ہوتی ہے اور وہ ایٹیچوڈز ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ یہ بیچارہ اور پھر رہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں وکیل ہوں اور اس میں پھر یہ ہے کہ میں اسلامباد ہوتا ہوں کیا ہے اور کام کیا ہے الحمدللہ تو وہ خاصی ہیں خصوصاً بلخصوص جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر پاؤ گے پڑھیں گے کیسے ایک تو موبیلیٹی کا سوال وہ بات کی بات ہے ان کا پوششن یہ تا ہے کہ آپ بکس میں دیکھنی پڑتی ہیں سرچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے دگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کی ججمنٹ تلاش کر رہے ہیں تو کس طرح کریں گے تو پھر میں ان کو سیٹسفائی کرنے کوشش کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں میں کس طرح سے کام کرتا ہوں ذاری بات ہے میں کمپیٹر سے لائپ ٹاپ سے موبائل سے آپ کو بتا ہے اب تو ٹاک بیک ہے جوز ہے انویڈی ہے سی ایس آر ہے تو ہر چیز ذاری بتا ہے وہ ایکسپلور ہم کر لیتے ہیں انویڈی پرو میں نے پرچیز کی ہوئے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی چیز پڑھنے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا الحمدللہ اور سرچ آؤٹ کر لیتا ہوں مختلف چیزیں اور پھر میں جب پورس میں جاتا ہوں تو دیگر جو سینئر وکل آئیں اپنے کام کرتے ہیں تو میں ان کو بھی سنتا ہوں اور ان کی چیزیں بھی میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں اپنے میموری میں سیو کر لیتا ہوں اس کا بھی مجھے فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہے لیکن جو ایٹیچیوڈز ہیں لوگوں کے ان پہ میں حیران ہوتا ہوں ضرور ہمارے جو ساتھی وکل آئیں کچھ ان کے روئیے بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ کچھ ضرور سے اوور پروٹیکٹیف بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو اس پہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کے جو روئیہ جیلسی پہ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ آگے نہ نکل جائے اس کے لیے بھی لوگ جو ہیں نا پھر ہمیں وہ ملو روکنے کے لیے یارسٹرکشن لگانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں لیکن اتنے سب مشکلات کی باوجود الحمدللہ میں اپنے کام میں مصروف ہوں اور میں اپنا کام بالکل کر رہا ہوں اور میں پھر بھی ان کو اوور کام کر کے ساری چیزوں کو میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ جی صاحب نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی کہ ہمارے جو معاشرے کے حقائق ہیں نا وہ بہت شرمندگی والے ہیں کہ ہم اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی لوگوں کو ڈیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم الگ سے سیڑھی نہ بنائیں بلکہ دوسرے کو اپنی سیڑھی بنا کے پھر چڑھیں مطلب اس کی لیک پولنگ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں یار آؤ مل کے ساتھ چلتے ہیں ہم اس کی ٹان کھیچ لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا انسان وہی بہتر ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ دوسروں کو لے کے چلے نہ کہ اکیلا چلے تو کاروان اسی طرح بنتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ چلیں اور خود لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور جہاں تک اپنے بات کی ٹیکنالوجی کی تو بلکل صحیح کا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا امپاور کر دیا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ بھی چیز مشکل نہیں رہی تو اسی سر ایک بات بتائیے گا کہ آپ کہیں کو کچھین کو کیا پسند کرتا ہوں پہ mengSS ra اسی لبیرو کیا پسند کرتا ہوں اگر مائbins میں پہل اپن پلاو پہلگان مہodoر پہ پسند پھر بیریانی بہت پسند ہے اور مٹن کلا ہی بہت پسند ہے اور پھر یہ سیخ کباب چپل کباب یہ مجھت بہت پسند ہے ٹیانی، کائسہ لگ رہے آپ سب سب سن گے 偷غہ میرے محمد اپاانی آگئی اور خاصے شوکین لگتے ہیں سب سر تو ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی انہوں نے لسٹ بتا جیے کہ کیا کیا ہے یعنی کہ اگر ہم ان کی دعوت کرنا چاہیں تو ہمیں اس لسٹ کو ملحوزہ خاطر رکھنا ہوگا بیجی آپ کو پریشان نہیں ہوگی I am waiting for your invitation بالکل بالکل آپ بیجی کے دعوت میں آپ کو انشاءاللہ ہم آیوس نہیں کروں گا سر مور دن ملکم اور جی نادی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی سر سے آپ اینڈ تک لے کے گئے لیکن بعد میں آپ کے مائنڈ میں دل میں خیال ہے کہ کیوں لیا چاہے وہ آپ اس کیس کو جیت بھی گئے کہ مجھے یہ کیس نہیں لینا چاہیے تھا ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ شروع شروع کے دنوں میں جب میں پریکٹس میں تھا تو ایک بیل میں مجھے آرگو کرنا تھا تو میرے سینئر ہیں رزوان عباسی صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیل کو آرگو کریں گے تو میں ان جیچ سب کے پاس گیا تو میں بریل سسٹم بھی یوز کرتا ہوں میں بتانا بھول گیا کہ میں بریل سسٹم کو بھی بڑا یوز کرتا ہوں کوٹس میں بریل میں ساری ایف ای آر گیا ساری چیزیں ہیں جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو بریل میں تنورٹ کر لیتا ہوں تو وہ بھی میں کام کرتا ہوں تو میں خیر ایف ای آر لے کے چلا گیا تو میرے کلرک سے وہ اللہ بخش ہے وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا یہ بریل میں نہیں پڑھیں گے آج آپ زبان نہیں پڑھیں گے تیسری دن میں جو ایک اور وکیل صاحب ملے کہتے ہیں یار وہ جیج صاحب مجھے ملے ہیں اور آپ کا حوالہ دیکھتے ہیں نبینا وکیل صاحب نے آ کے آرگو کیا ایسا کہ میں حیران ہوں میں نے بیلوں کو پہلے دے دی لیکن وہ ایک لفظ بھی انہوں نے ایک آگے پیچھنے کیا نہ جیجمنٹ کا لفظ آگے پیچھنے کیا نہ فی آر کا لفظ آگے پیچھنے کیا تو میں حیران ہوں انہوں نے آ کے کس طرح سے یہ ساری چیز اورلی مجھے سنا کے اور اپنا کام کر لیا تو مجھے انکریجمنٹ کوٹس کی طرح سے بہت ملتی ہے اور اپنے دوستوں سے بھی حقیقت میں دوست ہیں تو ان سے بھی بڑی انکریجمنٹ ملی اور ملتی الحمدللہ اور اسی وجہ سے مجھے پاکستان لیجنڈ ایوارڈ ملا ہے دو ہزار انیس کو تیس مارچ کو لاہور میں تو یہ جو گورنر ہیں چوہدری محمد سرور موجودہ ہیں پنجاب کے گورنر انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا اور جب ایوارڈ دے رہے تھے تو ہی سیڈ تو می کہ پتا ہے آپ کو یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے میں نے کہا جی مجھے پتا ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے تو اسی کے پیشے نظر مجھے ایوارڈ ملا تھا کہ آپ ایک پیجیل ایمپیرڈ ہونے کے باوجود آپ فقالت کر رہے ہیں اور اس شعبے میں کام کر رہے ہیں اس پر مجھے ایوارڈ بھی ملا یہ بتا رہا تھا ابھی آپ نے ذکر کی اپنے فرینڈز کا تو یہ بتائی گا کہ فیملی اور فرینڈز کی جانب سے کیا ایسا ریاکشن ہوتا ہے آپ کی ایچیویمنٹ پر اور آپ کی ان ساری ایفرٹس کے ساتھ یہ بہت زبردست ہے بڑا ویلکمنگ ہوتا ہے بڑا انکریجنگ ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے بتایا ایوارڈ ملے تو اس پر بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے جو میرے بہت قریب ہیں میرے فیملی کے اور میرے فرینڈز میں اور بڑے خوش ہی منائی گئے اس کی تو یہ تو ہوتا انکریجمنٹ ملتی ہے تو بھی جا کے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں بلکل اجر سر یہ بتایا آپ بچپن میں کیسے تھے شرارتی تھے کہ بڑے سیریس سے میں آپ کو بتا رہتا ہوں بڑے مزد کی بات بچپن میں بہت شرارتی تھا ان دنوں کی بات ہے میں سکول گوئنگ بھی نہیں تھا اور میری امی مجھے بار بار کہتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سکول بھی نہیں بڑھتا تھا تو کسی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ بندہ وکیل بنے گا یہ اس دور کی بات ہے تو یوں کہہ کہ میں بچپن سے وکیل تھا تو یہ بھی بیجا نہ ہوگا اچھا ایڈوگیٹ صاحب یہ بتائیے کہ اصد جو ہے وہ ایک بحیثیت بچہ وہ ازادی کیسے مناتا تھا سر ازادی بڑے خوشیوں سے مناتے تھے مجھے یاد ہے کہ اگست کا مہینہ تو بات کی بات ہم جولائی کے مہینے سے یہ جھنڈیاں چھوٹی چھوٹی کٹھی کرنے شروع کرتے تھے اور دھاگے میں پھر ہو کے اپنے ایک روم تھا ہمارا اس میں جناب کو دونوں طرف باندھ کے دونوں طرف کمرے کے اندر لگانے شروع کرتے کہ باہر بارش آئے گی جھنڈیاں خراب ہو جائیں گی تو اگست بات کی بات ہے ہم جولائی کے خیر سے ہی ہم تیاری شروع کر دیتے تھے اور بڑے بڑے جھنڈے منگواتے تھے ابو سے کپڑے کا کاغذ کا اور پھر ایک شاپر ٹائپ ہوتا ہے وہ مومی لفافے کا غبارہ بنا وہ منگواتے تھے بیش لگاتے تھے اور مٹھائی منگواتے تھے کہ بھئی ہم آزاد ہوئے ہیں تو آج بھی وہ جذبہ الحمدللہ بڑے کچھ سے مناتے ہیں کیونکہ آزادی کیسی نعمت تو پھر آپ کو پتا ہے آپ پوچھیں نہ مقبوض اکشبیر کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں فلسطین کے لوگوں سے تو پتا چلے گا کہ آزادی کیا ہوتی بے شک صحیح کا اور یہ بتائیں کہ پھر چودہ اگرز پر کوئی زید ہوتی تھی ابو سے کہ بھئی ہمیں فلانی جگہ گھومنے جانا ہے یا ہمیں کئی باہر لے کے چلیں بلکل ہوتی تھی جب ہم اپٹا بار ہوتے تھے اس وقت میرے والد آرمی میں تھے ہم چھوٹے بچے تھے تو وہ بغیر کہے بھی صویرے شام کے ٹائم ابو لے کے جاتے تھے ہم چراغاں بھی دیکھتے تھے بازاروں میں جاتے تھے کیزیں کھاتے تھے گھومتے پھرتے تھے تو اس طرح سے معاملات کو انجوائے کرتے تھے بلکل میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں رش سے تھوڑا گھبراتا ہوں اور ایوائٹ کرتا ہوں ان رش والی جگہوں پر جانے سے تو نادیہ آپ بتائیں کہ آپ جاتی ہیں گھر والوں سے کوئی زید کر کے یا خود پروگرام بنان کے چودہ گھر سالے دن نہیں شایان آج کل تو مطلب 20 دفعہ بھی جب 14 آگست گزری ہے تو کہیں جانا نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمیشہ سے واقعی جس طرح سر بھی بتایا تھے کہ لائٹس دیکھنے کا لائٹنگ ہر جگہ ہوئی ہوتی تھی تو وہ دیکھنے کا بڑا مزا آتا ہے کہ کونسی بللنگ کس طرح سے ساری سجی ہوئی ہے اور یہ چیز واقعی بالکل صحیح ہے کہ 14 آگست پر 13 آگست کی رات بہت رش ہوتا ہے سڑکوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹین ایجز کی جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ون ویلنگ پس یہ تمام چیزیں جو میرے خیالے فیملی کو پھر گھر تک محدود کر دیتی ہیں کہ وہ اتنی رش والے دنوں میں یا جب اتنی ٹرافک کا لوڈ ہو تو تھوڑا وہ گھر پر ہی رہ کر اپنے سارے ایمیٹ کو انجوائر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں یہ ون ویلنگ بھی ویلسے اگینسی لا ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے لوگ ان کو خود جو لوگ کرتے ہیں ان کو بہت نقصان ہوتا ہے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ اللہ اس سے بچائے ان کو ہدایت دے اللہ اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ بھائی اس سے نہ صرف گریز کرے بلکہ دوسروں کو بھی بولے کہ یہ چیزیں نہ کریں کیونکہ یہ تفریق کا باعث نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان کا باعث ہوتا ہے خدا نہ خاص تھا اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے یا کوئی آپ کو ہڈی وڈی ٹوڑ جائے تو پھر ایک عمر بھر کا روگ لگ جاتا ہے یہ بالکل صحیح بات اچھا اسے سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو ایوارڈ ملا تھا جو کہ لیجنڈری ایوارڈ تھا تو جب وہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی اور ساتھ اس ساتھ آپ کے جو گھر والے ہیں انہوں نے آپ کو اس ایوارڈ حاصل کرنے میں کتنا ساتھ دیا یا وہ کتنے خوش ہوئے تھے تو اس پہلو پہ ذرا روشنی ڈالیے گا سر میں آیا آئی واس قوائٹ ہیپی میں نے اللہ کا بہت شکر دا کرنے کی کوشش کی ذارے بات ہم اس کا شکر دا کرتا نہیں سکتے ہم نے بڑی کوشش کی کہ الحمدللہ کہا کہ اللہ نے یہ ایوارڈ دیا ہے اس کے خضل کرم سے ملا ہے اور گھر والے بہت خوش تھے ذریبات ہے وہ کڑا انہوں نے سیلیبریٹ کیا تین چار دن تک اور بہت ہم خوش ہوئے کہ جی اتنی بڑی کامیابی اللہ نے دیتی بلکل ہوتا یہ ہے کہ جی پہلے تو خاندان میں پورے خاندان میں واولہ مج جاتا کہ جی ہمارے اس سپوت نے یہ ایک آرنامہ انجام دی ہے اور پھر باقی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار بس ایک جوگ در جوگ آئیں اور اس کو مبارک بات دیں یقیناً آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی تین چار دن تک سیلیبریٹ ہوتا رہے تو ایسا بلکل ہوا ہوگا ہم نے بھی جب میٹرک کلیر کیا تھا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا کہ اتفاق سے خاندان میں میں وہ پہلا بچہ ہوں جس نے ایک ریٹ سے میٹرک کلیر کیا تھا تو سب نہیں یا تو فون کالز کا تانتہ بن گیا تھا یا پھر لوگ گھر آگے بھی مبارک بات دے رہے تھے کہ یار ماشاءاللہ سے آپ نے یہ کارناماز انجام دیا نادیا آپ کی کوئی ایسی ایچیویمنٹ ہے جس کو آپ نے کافی دنوں تک سیلیبریٹ کیا ہو نہیں ہے سچ مجھے بلکل ابھی اگزیکٹلی یا تو نہیں لیکن آپ شایان یہ بات بلکل ٹھیک کریں کہ ہماری سوسائٹی کا بلکل ہمیں ایک ایونٹ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر بڑی دیر تک وہ یادگاہ رہتے ہیں اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ پھر خامہ فاکر ہیں رشتہ دار بھی نکل آتے ہیں وہ فلانا پتہ ہے وہ فلانا پتہ ہے میرا بھانجائے جی وہ میرا قزن ہے جی یار مطلب کوئی جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے وہ بھی رشتے بنا رہے ہوتے ہیں یار وہ پتہ ہے میرے جاننے والا ہے وہ جو ایڈوکیٹ ہے یا پھر جو بھی ایک پرسنیلیٹی اوبر کے سامنے آتی ہے اس سے زبردستی کے اپنے رشتے قائم کر لیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایوارڈ لیننگ کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں جنہیں جو پہلے بلکل نہیں جن سے سلام دعا ہوتی ہو وقتن فوقتن لیکن اس وقت سپیشلی آئے ہوں نہیں میرے سے تیسا نہیں ہوا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ وہی تھے جو روٹین میں یا جن کے ساتھ میرے سلام دعا ہے اور بہت اچھی سلام دعا ہے بڑے اچھے معاملات ہیں تو ایسے ہی لوگ آئے تھے میرے پاس میرے پاس بہرحال کوئی ایسا آدمی نہیں نکلا کہ جو کبھی کی جیسے کہتے ہیں نا فصلی بٹی رہا ہو وہ نہیں نکلا سلیں that's good اور سر آپ کی اچھیومنٹ کے بارے میں جان کر definitely ہماری لسنرز کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کی لگن شامل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستے بھی کھلتے رہتے ہیں اور وہ اچھیومنٹ آپ کو نظر بھی آ رہی بھی نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی ایسگیر کے لوگوں کو بھی سر چلیں یہاں پر یہ بتائیے گا کہ آپ گھر پر کیسے ہیں سپورٹیو ہیں گھر کے کاموں میں کبھی چھٹی وقت دن ہو یا ٹائم ہو تو سر آپ کی کتنی پارٹسپیشن رہتی ہے یہ میں آل موسٹ سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی پائی پرسنٹ میں معاملات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں بھرپور سپورٹ کرتا ہوں چھٹی ہو تو نہ ہو تو شام کے ٹائم میں ضریبات کو مسئلہ ہو کو برطان آگ بیچھ رکھنے ہو یا آپ کہہ لو کہ اچھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ ککنگ جانتے ہیں نہیں جی میں ککنگ نہیں جانتا یہ میرا بڑا شوق ہے آئی وانٹ ٹو لارنٹ میں سے سیکھنا چاہتا ہوں اور میشہ اللہ میں سیکھ بھی جاؤں گا کہتے ہیں نا مشکلیں ایتنی پڑی مجھ پر کیا آسان ہو گئیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی تام تو سیکھنے میں نہ میں شرمندگی پیل کرتا ہوں دیٹس ویری گوڈ یا آپ کو کہیںote ڈش بنانے کا توہم نادیا کو بھی کہیں گے وہ ڈش بنائیں اور پہلے رائٹ بھی ان کا ہے اور یہ ذمہ داری بھی ان کی ہے پہلے ڈش وہ کھلائیں پھر اس کے بعد ہم کو اس پہلے پہلائیں گے سرڈ ڈش بنانے کی بات ہے تو ڈش تو میں بنا دوں گی نادیا چھالی ڈش نہیں بنانی کھانے پینے چھالی ڈش بنانی ہے سر نے کہا کہ ڈش بنا گرے ہیں تو میں نے کہا دیس تو میں بنا دوں گے اس میں تو کوئی جو نہیں اچھا اصد سر ایک چیز مجھے معلومات ملی ہے کہ آپ نے ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ شائری کو بھی پسند کرتے ہیں تو کوئی شیئر سنانا پسند کریں گے سر جی بلکل میں شیئر آپ کو ایک نہیں دو سناؤں گا جو انشاءاللہ موٹیویٹڈ قسم کے ہوں گے پھر شاد اس میں پہلا شیئر میں رہی ہے آپ کو ملک کے سیئر سنا رہا ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو صلاة تم خیز موجوں میں وہ گھبرائیہ نہیں کرتے کیا کمال بات کر دی گرہی والا شیئر ہے بہت اور ایک شیئر اور بھی سناؤں گا آپ کو دو کہہ تھے پائی اسی نے منزل دیکھا اسی نے ساحل پائی اسی نے منزل دیکھا اسی نے ساحل جو عزم و حوصلے سے بڑھتا چلا گیا ہے سر فوق ہو گیا بہت بلکل شیئر اور یقیناً اتنے موٹیویٹنگ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں شیئر جو آپ نے سنایا ہے اس کا پریکٹیکل ایمپلیمنٹ بھی لگ رہا کہ آپ اس کو پلی پریکٹس بھی کرتے ہیں اچھا یہ شیئری سننے کے بعد میرے اندر کا بھی شیئر جاگ گیا تو میں بھی شیئر سنانا چاہوں گا سنا سکتا ہوں جی یہ جی بلکل سنا ہے ارشاد تو شیئر کچھ یوں کہتا ہے کہ فانوس بن کر حفاظت جس کی خدا کرے وہ شما کیا بوژے جسے روشن خدا کرے با ہی با ہی باہت بہت شیئر جاگ جاتا ہے نادیہ آپ کو کوئی شیئر آرہا ہے تو بتائیے آپ بھی سنا دیجئے نہیں سیریسلی مجھے اگر بلکل کوئی انٹرس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا پویٹری میں میں ضرور کوئی نا کوئی شیئر سناتی کبھی پہلا مصرہ یاد رہ جاتا ہے کبھی آخری کا کچھ حصہ یاد رہ جاتا ہے تو میرے اندر یہ ٹیلنٹی ہے جو آپ دونوں میں موجود ہیں I think شایان اس شاعرانہ محول کے بعد ہماری لسنرز کا بھی بڑا اچھا فیڈبیک آنے والا ہے تو انہیں بھی ضرور پتا ہونے چاہیے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ شو میں شامل ہو سکتے ہیں تو آپ ذرا اگر شیئر کر دیں بالکل لسنرز آپ لوگ ہمیں سن سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یوٹیوب پہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے نئی صبح این اے آئی ایس ایو بی اے ایچ اور ہمارا چینل آپ کے سامنے موجود ہوگا سبسکرائب کیا ہوگا تو ویری گوڈ نہیں کیا ہوگا تو جلدی سے کر لیجے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجے گا تاکہ آپ کو تمام نوٹفیکشنز آن ٹائم مل سکیں پھر ہمارے پاس ہمارے پر ریڈیو کی پلیلیسٹ ہے بہن جا کے تمام شو آپ نے سننے ہیں میں مختلف نام آگوا اوریڈی بتا چکا ہوں اپنے پچھلے شوز میں پھر بھی بتاتے چلوں دک اپ شب شو ہے ویکلی ڈوز ویڈ انام ہے فن ٹائم کو تو بلکل نہیں بھولنا آپ نے سننا ٹھیک ہے جی اس کے تمام اپریسوٹ آپ نے سننے ہیں تو دو وزیٹ یوٹیوب این ہمارا فیس بک پیج ہے بہاں پہ بھی آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں اپنا وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں تو فیس بک کا ایڈرس ہے جی www.facebook.com slash sabtasath s-a-b-k-a-s-a-t-h ٹھیک ہے سر آپ نے بھی سن لیا آپ نے بھی ہمیں کومنٹ کرنا اب جا کے آج سر ایک چیز بتائیے گا میرے مرے میں ایک کوسٹن آیا جو ہم آپ سے پوچھ لیں تو شایان کو بڑا اچھا لگے گا اور وہ یہ کہ آپ نے جیسے بتائے آپ نے کافی شہر بھی وزیٹ کیے پاکستان کے آپ کو کھانے کا بھی بڑا شوق ہے تو ایسی کوئی یونیک ڈش جو آپ نے پاکستان کے کسی شہر کی ٹرائے کی ہو اور ہمارے ساتھ شیئر کرنے سے ہیں جی میں اٹک گیا تھا یہ اٹک کے پاس ایک قصیل ہے تو وہاں حلوہ بناوا تھا چیڑ کیا اور وہ اتنا کلاس کا تھا کہ وہ پاکستان کی کسی حصے میں میں نے نہیں دیکھا میں کتنے جگہ پہ گیا ہوں اور انتہائی زبردست چیز سی بڑا ٹیسٹی تھا اور بالکل جسے کہیں میرے مزاد کیا مطابق تھا وہ ایک چیز ہے جو آپ نے پوچھ ہی سوالیت میں نے پاس سایان آپ نے کبھی ٹرائے کیا چیڑ کا حلوہ نہیں نادیا میں تو نام شاید پہلی دبا سن رہا ہوں ہاں البتہ میں نے ابھی حال ہی میں ایوبیا میں میں نے اکھروٹ کا حلوہ کھایا تھا وہ بھی مجھے بڑا لذیذ لگا تھا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں چیڑ کے حلوہ کو ضرور ٹرائے کروں اور لسنرز آپ لوگ بھی اٹک جائیں تو جو سر نے جگہ بتائی ہے فتح جنگ کے پاس جو تحصیل ہے وہاں سے آپ نے یہ چیڑ کا حلوہ ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے سر اور پھر ہمیں فیڈ ڈیک ضرور دینے کہ جی آپ کو کیسا لگا اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کومنٹس اپنے ساتھ شیئر کرتا چلوں لسنرز کے ساتھ جو ہمیں خائبانہ طور پر بھی سنتے ہیں اور جس کا اظہار بھی کرتے ہیں کومنٹس کے صورت میں رومان سلیم ہے علیہ فاطمہ ہے نصیر حسین ہے مذر حسین ہے عزر حسین ہے اور یہ سارے مجھے لگ رہے کہ ایک ریلیٹیف زی ہیں جن کے سارے سب کے ساتھ ہی حسین حسین لگ رہے تو یہ ہمیں سنتے ہیں سرہاتے ہیں اس کے ساتھ حسن ریاض پاک پتن سے موجود ہیں اور بھی بہت سرے لوگ ہمیں دنیا کے مختلف پونوں سے سنتے ہیں لاہور سے ہمیں سنا جاتا ہے نئی عربات سنتے ہیں حسن رضا سنتے ہیں ہمیں اور ندیم رضا بھی سنتے ہیں عظیم رضا بھی سنتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے شو کو سننے کا اور اسے سرہانے کا تو نادیا کیا کہتی ہے اسی کے ساتھ اپنے شو کو وائنڈ اپ کیا جائے کیونکہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب ہمارے ساتھ گیس موجود ہو اور ٹائم کتنا تیزی سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کہہ رہے ہیں جب گیس ٹائم ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں جان کے اور انٹرسٹنگ جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو واقعی پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا بلکل نادیا ایسا ہی ہے اور اپنے گیس سے الویدا لیتے ہیں اور جاتے جاتے ان سے ضرور پوچھیں گے کہ بھائی وہ ہمارے لسنرز کو یا ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے نام کوئی پیغام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں پیغام دے سکتے ہیں اثر سر یہ پیغام پاکستان زندہ باد اور باقی کسی بھی میدان میں آدمی محنت نہ چھوڑے اللہ پہ بروسہ رکھے اور حمت نہ ہارے کبھی بھی تو پھر انشاءاللہ کامیابی قدم تک بے شک جی پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا لسنرز اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں تب تک کے لیے میری دانب سے اللہ حافظ اور جاتے جاتے میں بات ضرور بولوں گا کہ دنوں کو مت توڑیے گا دلوں میں رب رہتے ہیں اور جہاں پہ رب رہتے ہیں اس جگہ کو نہیں توڑنا چاہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے میری دف سے فی امان اللہ اس کے ساتھ ہی once again آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آپ ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com سب کا ساتھ پر اپنے وائس نوٹ اور میسیجز ان باکس کر سکتے ہیں اور اپنے کامیٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کے مہمان سے مل کر آپ کو بھی یقیناً اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ ہی آج کے شو میں مجھے بھی اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں till then اللہ ہنگے بان